میرے پیارے بھائیوں ہم آپ سب کو دعوت دیتے ہیں آنے والے نومبر چوبیس سے چوبیس تک ممبئی کے سرزمین میں آنے والا کونفرنس میں تشریف لانے کے لیے بالخصوص ہم دعوت دیتے ہیں ہمارے اس سفر میں نیا نسل کو ہم دو پیغام پہنچتا ہے ایک ہے ہمارے آنے والے نسل کو اچھی طرح پڑھائی دے دو ایجیوکیشن نہیں ہے تو ہمارے مشکلات کو حل نہیں مل جائے گا ہندو تانی مسلمان پریشانی میں رہتے ہیں پرابلم میں رہتے ہیں یہ کہنے کے لیے بہت لوگ ہیں بلکہ یہ پریشانی کو حل ہونے کے لیے دور کرنے کے لیے کیا فورمولا ہے کون کام کرتے ہیں ایسا جواب نہیں ہے ہم آنے والے نسل کو اچھی طرح پڑھائی دینے کے بعد ہمارے بچے لوگ اہل ہو جائیں گے یہاں کے ناغریگوں کے فکر کیا ہونا یہ ڈیسیشن کرنے والے لوگ ہمارے بچے لوگ آنے کے بعد یہاں سے پرابلم دور ہو جائے گا کیلڑا کے سرزمین میں الحمدللہ ہمارے علماء لوگ ہمارے عمراء لوگ مل کر قوم کے لیے خدمت کرتے ہیں اس لیے وہاں الحمدللہ مسلمان لوگ بھی عزت کے ساتھ رہتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ایجوکیشن ہے ہمارے بچے لوگ ہنڈر پرسنٹ ایجوکیٹڈ ہیں دینی اور دنیاوی دونوں تعلیمات حاصل کر کے الحمدللہ بڑے بڑے حصہ حاصل کرتے ہیں خدمت انجام دے رہے ہیں اس لیے ہمارے بچوں کو اچھی طرح پڑائی دے دو دوسری بات یہ ہے ہم قوم کے لیے مل کر کام کرنا یہاں جتنے علماء لوگ موجود ہیں اکٹا ہو کر قومی مسائل پر بحث کیجئے اس کے بعد قومی مسائل پر اتحاد اور اتفاق کے ساتھ کام کیجئے ہے تو انشاءاللہ رسلت مل جائے گا ہمارے عوام لوگوں کو اپنے دینی زندگی گزارنے کے لیے روحانی طریقہ دکھا دو ہے تو انشاءاللہ نماز میں پابندی ہونے والے مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی نہیں پیچھے کھڑائے گا مسلمان لوگ پانچ وقت نماز میں پابندی ہو اللہ تبارک و تعالی حفاظت کرے گا ابھی ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ ہم بار بار سفر کرتے ہیں ہندوستان کے ایک طرف سے دوسری طرف تک اس وقت ہم ہر محلے میں ہر جگہ میں ہمارے بائیوں سے ہم معلوم کرتے ہیں یہاں مسلمان لوگ کتنے پرسنڈیج نماز میں پابندی ہے سوال اڑانے کے ٹائم جواب آتا ہے کئی جگہوں میں چالیس پرسنڈیج ٹونڈی پرسنڈیج تیس پرسنڈیج فٹی پرسنڈیج اس کے اوپر جواب نہیں ملا گجرات کا ماحول مجھے پتا نہیں ہے بالخصوص راج کوٹ میں رہنے والے مسلمان لوگ کتنے پرسنڈیج نماز میں پابندی ہے مجھے پتا نہیں کتنے ہوگا شاید ٹونڈی پرسنڈیج ہے تو کئیسے ہم جیت ہو جائیں گے دیکھئے سب سے پہلے ہمارے امت مسلمہ کو یہ پیغام دینا ہر مرد اور عورت نماز میں پابندی رکھو اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ رہے گا یہ پیغام دینے کے لئے ہم سفر کرتے ہیں ہم ہمارے بچوں کو پالنے کے بارے میں ہم سوچتے ہیں ہمارے مشکلات کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں بلکہ اصلی سولیوشن کرنے کے لئے ہم تیار نہیں ہے بیس پرسنڈیج مسلمان نماز ادا کرتے ہیں باقی ایٹی پرسنڈیج مسلمان نماز چھوڑ کر رہے تو خدا ون قدو تبارک و تعالی ہمیں کیسے مانے گا اس لئے ہر گھر میں جاکے مسلمانوں کو نماز کی مسائل پڑھنے کے لئے اور پیغام دینے کے لئے کوچھ کیجئے ہمارے سسف کے ممبران اس کے لئے ہم تیار کرتے ہیں اپنے خرمے اپنے پڑوسیوں میں سارے مسلمانوں کو نماز ادا کرنے کا ایک ماحول بنا دو انشاءاللہ ہمارے اس وطن میں ہمارے حالات چینج ہو جائے گا چینج ہو جائے گا شکل میں مسلمان ہے داڑی میں مسلمان ہے ٹوپی میں مسلمان ہے کہنے میں مسلمان ہے بلکہ عمل کرنے میں مسلمان نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو نہیں مانے گا یہ پیغام ہم دیتے ہیں ہمارے بچوں کو سات عمر میں ہم بچوں کو پڑھانا آپ لوگ نماز میں پابندی رہو دس عمر کے بعد نہیں پڑھے تو چچچا دے کر نماز ادا کروانا یہ بھی نہیں ہے تو پندرہ عمر اور بلو ہونے کے بعد نماز نہیں ادا کرتے تو یہ وطن ایک مسلم گورنمنٹ ہے تو خون کے لئے ویلیو نہیں ہے کوئی مسلمان وطن ہے تو نماز چھوڑنے والوں کو یہاں زندگی رہنے کے حق بھی نہیں ہے خون کے لئے ویلیو بھی نہیں ہے من ترک صلاة فقد کفرا یہ بھی حدیث میں آیا ہے بلکہ یہاں گے بہت لوگ یہ چوڑ کر چلتے ہیں پیارے بھائیوں دنیا میں عزت کے ساتھ رہنا آخرت میں جنت جنت تک پہنچنا یہ ہمارے مشن ہے سنی سٹوڈنس فرریشنل الحمدللہ پچاس سال سے کیا کیا ہندوستان آزاد ہونے کے بعد ٹونڈی سون ایئرز کے بعد ہمارے استسف کا قائم ہوا یہ پچاس سال کے اندر لاکھوں تعداد بچوں کو نوجوانوں کو صحیح عقیدت پر چلنے کا ماحول بنایا اس لئے سارے استسف والے مدینے والے ہیں مصطفی جانِ رحمت پر چلنے والے ہیں لاکھوں تعداد نوجوانوں کو صحیح عقیدت پر چلنے کا ماحول بنایا دوسری بات یہ ہے ہمارے سارے استسف ممبران نماز میں پابندی ہے کوئی شک نہیں ہے استسف ممبر نماز میں پابندی نہیں ہے تو استسف کا ممبر نہیں ہو جائے گا نورت انڈیا میں کچھ لوگ ہیں ہم دیکھتے ہیں وہ لوگ مزار جانے کے لئے ہمیشہ تیار ہیں مزرگانِ دین کا نام کہنے کے لئے تیار ہیں وہ روس میں جاتے ہیں اجلاس میں جاتے ہیں کبھی تقریر بھی کرتے ہیں بلکہ نماز ادا کرنے کے لئے ادا کرنے میں پیچھے ہوتے ہیں ان لوگوں کو ہم نہیں مانے گا ان لوگوں کو ہم نہیں بلکل نہیں مانے گا کیوں گے مزرگانِ دین مزرگیت حاصل کی ہے نماز پڑھ کے نماز چھوڑ کے نہیں ہے خواجہ معین الدین چشتی علی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے خواجہ معین الدین چشتی ہوگے اتنے مشہور اور مبارک ولی بن گے نماز چھوڑتے ہیں تے نہیں فرض نماز ادا کرنے کے ساتھ سارے نفل ادا کرنے کے ساتھ دائماً وظائف میں قائم ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی ولایت دے دیا مزرگیت دے دی اس لئے انہوں نے مزرگ بن گے یہ مزرگ دین کے سامنے جاتے ہیں نماز چھوڑ کر یہ حاضری بھی قبول نہیں ہو جائے گا حاضری بھی قبول نہیں ہو جائے گا خواجہ ندام الدین اولیاء رضی اللہ تعالی عنہ دلی کی سرزمین میں آرہام فرماتے ہیں وہاں جاتے ہیں حاضری دیتے ہیں الحمدللہ سارے مزار میں ہم بھی جاتے ہیں آج ہم احمد آباد شاہ علم رحمت اللہ علی کے درگاہ جا کے حاضری دے کے ہم ادھر آئے ہیں ادھر آنے کے بعد الحمدللہ یہاں بھی زیارت کی ہے یہ ہمارے عقیدہ ہے بلکہ نماز چھوڑ کر فرضعین چھوڑ کر یہ عمال سنت پر قائم لگنے میں کیا فائدہ ہے کچھ سے عوام لوگ سمجھتے ہیں جنت جانے کے لئے صرف مزار کافی ہے جنت جانے کے لئے حاضری کافی ہے پھول پوشی کافی ہے اوہ چادر پوشی کافی ہے قبر کے اوپر مبارک کہ چادر ڈالنے میں جنت کے اندر جا سکتے ہیں نہیں اولیاء اکرام ہمیں قبول ہونے کے لئے سب سے پہلے ہم صحیح مسلمان بننا مومن بننا یا ایوہ الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا اوہ ایمان وعلو اپنے ایمانی مسائل پر دائم اور قائم رہو ہے تو جی تو ہو جائے گا اگر نہیں ہے تو یہ ایک آتمی کرتے ہیں کیا کرتا ہے میں حقیقی عاشقِ رسول ہوں نماز میں پابندی نہیں ہے تو صحیح عاشقِ رسول نہیں ہو جائے گا کیوں پانچ وقت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہنے کا موقع ہے سلام پڑھنے کا موقع ہے نماز التحییات میں ہم کیا پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے دل میں کیا عقیدہ ہونا امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حاضر و ناظر ماننا آقا صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہے ہم کو ناظر ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھتے ہیں زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشمِ عالم سے چھپ جانے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر زندہ ہے یہ زندہ رہنے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پانچ وقت السلام کہنے کا موقع چھوڑ کر کہتے ہیں میں عاشقِ رسول ہوں میں محبِ رسول ہوں بھائی آپ کو غلط ہوا ہے آپ صحیح کر کے آئیے نماز ادا کیجئے نماز سے مست کہو مجھے کام ہے کام سے کہیے مجھے نماز پڑھنی ہے یہ تو ہم مسلمان بھائیوں سے یہ کہتے ہیں ہندوستان کے ایک طرف سے دوسری طرف تک سارے جگہوں میں رہنے والے مسلمانوں سے ہم کہتے ہیں پانچ وقت نماز میں پابندی رہو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سارے پریشانیوں سے دور کرنے کا مسئلہ ہمارے سامنے رکھے گا آسمان سے بارش دینے والا کون ہے اللہ تبارک و تعالی ہم کو اکسجن دینے والا کون ہے خدا ودود تبارک و تعالی کھانا دینے والا کون ہے یا اللہ پانی دینے والا کون ہے اللہ یہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سارے مشکلات کو حل ہونے کا مسئلہ بھی دے گا بلکہ ہم اللہ تبارک و تعالی کے سامنے یہ نیک بندہ ہونا نیک بندہ نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالی نہیں مانے گا ہمارے سامنے مثال ہے کیا مثال ہے عقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے وفات ہونے سے پہلے آخری وصیت میں ایک وصیت ہے نماز ماہِ ربی اللہول میں مصطفیٰ جانے پڑھنے کے لیے یا نبی اسلام پڑھنے کے لیے الحمدللہ وہ کھانا دینے کے لیے کھلانے کے لیے پلانے کے لیے سب لوگ بہت لوگ تیار ہے بلکہ نماز ادا کرنے میں پیچھے ہوتے ہیں ایسا نہیں ہونا نماز ادا کیجئے سلام پڑھ لو اوہ کھلاو ماہِ ربی اللہول میں احترام کے ساتھ ماننے کا مصطفیٰ پڑھو الحمدللہ ہم کھانا کے سرزمین میں آہل سنت کے جانب سے ہم مناظرہ کرنے والے لوگ ہیں کوئی آدمی مولد النبی کے خلاف کہے تو ان لوگوں کے خلاف ہم گھڑے ہوتے ہیں بلکہ اس سے پہلے نماز چوڑنے والوں کے اوپر خلاف بھی ہم کہیں گے ایسا ہمت ہم سب مولانا لوگوں کے ساتھ ہونا ہمارے قوم کو دین کی راہ دکھانا ہم سب مولانا لوگ عوام لوگوں کے سامنے یہ ایک موڈل بن کے رہنا الحمدللہ ہمارے شیخ صاحب شیخ ابو بکر صاحب قبلہ مدللہ العالی والنورانی اللہ تبارک و تعالی اپنے تندریتی میں عمر میں برکتیں عطا فرمائیں طول عمر عطا فرمائیں دیکھئے ہمارے سامنے ایک مثال ہے ہو گیا انشاءاللہ اس لئے ہم سارے عوام لوگوں کے سامنے ایک مثال ایک موڈل بن کے قوم کو چلانا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قبول فرمائیں انشاءاللہ مغرب نماز کے بعد پھر ہمارے جنرل سکرٹری دیگر حضرات ادھر موجود ہیں وہ لوگ بھی بات کریں گے الحمدللہ اتنا شاندار پروگرام بنایا ہے ہاں سب کو میں اپنے میرے دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں وما علینا اللہ البلاغ ونبین وصل اللہ تعالی وسلم علا خیر خلقی سیدنا محمد وعالی وصحبی اجمعین الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ مارے پروگرامیشتہ اللہ دوبارا شکریہ